اسلام علیکم دوستو ایک خوشحال گر ایک خوبصورت باغ کی طرح ہوتا ہے اگر اس باغ میں پھولوں کی نمائج لگائے جائے تو رونک مزید بڑھ جاتی ہے اس طرح پرندوں کے گھر میں رونک چاہیے تو اس کے لیے آپ کو نئے پرندوں کی ضرورت ہوگی کیا ہو اگر وہ پرندے آپ کے سامنے بڑے ہوں اور آپ خود ان کو دانک لائیں تو مزہ دبل ہو جائے گا ان سب کے لیے آپ کو پرندوں سے بریڈ کیسے لیتے ہیں کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے اس کے لیے میرا چینل ہے نا تو سبکرائب کرلو یار آج ہم جانیں گے کہ وہ کونسی ایسے نشانیاں ہوتی ہیں جس کو پہچان کر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے پرندے یا بریڈ یعنی انڈے دینے والے ہیں تو دیکھو یار بہت آسان طریقہ ہے جب بھی آپ کو لگے کہ میرا بڑا بہت زیادہ اگریسیو یا چھرپنگ کرنے لگا ہے تو یہی تو ہے پہلی نشانی مگر یاد رہے ان سب کے لیے اس کا پیر لازمی لگا ہونا چاہیے اب پیر لگانا نہیں آتا تو یہ رائٹ کورنر پر کلک کرو نا اور سیکھ لو کہ آپ کے برڈ ایکٹیو نہیں ہیں سست رہتے ہیں چرپنگ وغیرہ یعنی کہ ہلہ گولہ نہیں کرتے اور ان کا جوڑا بھی لگا ہے تو بھائی بوکس لگاؤ نا جی ہاں یہ سب گام بوکس لگانے کے بعد ہی نظر آنے والے ہیں تو جاؤ اور بوکس لگاؤ اور اپنے پرندوں کو خوش کر دو برڈ چوست یعنی ایکٹیو ہوگا تو وہ خود فوڈ ایکسچینج کرتے ہیں دانے کا استعمال بھی زیادہ کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات دانے کے چلکے کو بوکس یا مٹکی میں لے جاتے ہیں جس سے وہ اپنا نیسٹک مٹیریل بناتے ہیں تو بھائی لوگ کومنٹ میں بتاؤنا کہ آپ کے برڈ ان میں سے کونسی چیزیں کر چکے ہیں بوکس بھی لگا دیا برڈ خود بھی فوڈ ایکسچینج کرتے ہیں دیکھو اب آپ نے صرف دانہ اور سوفٹ فوڈ دینا ہے بس باقی کام قدرت کرے گی اب یہ سوفٹ فوڈ کیا ہے سوفٹ فوڈ کا نہیں پتا دسکرپشن میں جاؤں لنک موجود ہے جان لو سوفٹ فوڈ کے بارے میں اب صرف فیمیل نیسٹنگ مٹیریل جو کہ بوکس کے ساتھ مل جائے گا یا پھر خرید بھی سکتے ہو فیمیل اس کو بوکس یا مٹکی میں لے کر جائے گی اور انڈے دینے کی تیاری شروع اس زوران صرف ایک خیال کرنا ہے کہ ان کے آس پاس کوئی نہ جائے صرف جو دانہ چینج کرتے ہیں وہ ہی جائیں تو آپ کو جل سے جلد انسلٹ آ جائیں گے اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کس برڈ سے بریڈ لے رہے ہیں آپ ہمیں اپنے پرندوں کی تصویریں وٹس اپ کریں گروپ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ایسے ہی پرندوں کی انفرمیٹیو ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل آج برڈ سکیر بہت بہترین ہے اس کے لئے تو سبکرائب کر لو نا